موسیقی پرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا اور پھر جب یہ میڈیا میں ایز این ایکسپرٹ آنا شروع ہوئے تو ہم نے ان کو آئیڈیلائز کیا ان کو پچھلے پندرہ سال سے میں نے فالو کیا ہے ان سے بہت کچھ چیزیں سیکھی ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اور میں یہ میری زندگی کے خوبصورت تینین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جہاں پہ میرے ایک آئیڈیل جو ہیں ان کو آج میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جو نے بہت کچھ کہہ کے اور نہ کہہ کے بہت کچھ سکھایا پورے کریئر میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں راشد لطیف صاحب السلام علیکم ورم ویلکم تو دشوئی والیکم السلام احمد پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مدو کیا آپ نے پروگرام میں بہت خوبصورت پروگرام میں ادائیگی آپ کی بڑی سٹارٹ بہت اچھا ہے ایک کو میں نے دیکھے ذرا تو سٹارٹ جو لیتے ہیں جو کیک آف وہ بہت اچھا ہے پروگرام تو پھر چلتے ہی رہتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ راشد بھائی ہمارے لیے میرے لیے بہت بڑے کمپلی سب سے پہلے آپ سے ہم بات کریں گے کہ ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کیونکہ اس کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہوتی ہے نا اس میں بھی وہ کوئی نے کوئی اپنی ایکٹیوٹی اس کی لائف کیسے چل رہی ہوتی ہے یا کسی کو بتا رہا ہوتا ہے یا فیلڈ گراؤنڈ یا اس میں کہیں نہیں کہ اس کا تعلق رہتا ہے کوویڈ میں چانت سے سب پہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ سب گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تو یہ کتنا مشک وقت تھا آپ کے لئے یا شروع میں تو ایمر بہت خوشی ہوئی شروع میں کیونکہ میں یاد ہے سکسٹین مارچ کو ہم نے لاس شو کیا تھا پی ٹی وی پہ سیونٹین کو اور اسی دن شاید پی ایس ایل کا بھی میچ تھا جو کہ کینسل ہو گیا تھا جے تو انہوں نے کہا یار کہ اب نہ سب بند ہم نے کہا ٹھیک ہے بند یار اب گھر تھے گھر پہ 15 دن گزرے تھے کہ یار نہیں یار ایسا مزہ نہیں آرہا لائف میں کام کرنا چاہیے پھر ہم نے آن لائن شروع کیا ویڈیو لنکی طرح کیا اور ایک ماہ کے بعد ہم بالکل بیزار ہو گئے یار نہیں یار مزہ نہیں ہے سٹوڈیو کی جو فیلنگ ہے وہ پھر میچز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اب ہم کب تک پرانے پریئرز کے ساتھ بات کریں گے یا اچھے دنیا دن یا پرانے دنوں کی باتیں کرتے رہیں گے تو اب اکتا گئے بڑے تین ماہ جو گدرے ہیں پچھلے یہ بڑے بہتشانی سے گدرے ہیں اور ویسٹ انڈیز کی سیریز شروع ہوئی تو ایک پوری دنیا ہمیں کرکٹ دیکھی جا رہی ہے بڑے بڑے پریئرز کے ٹویٹ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا کبھی انہوں نے لفٹ نہیں کرائی تھی بس انڈیز کی میچز کی ہر کچھ دیکھ رہا ہے یہ بڑی اچھی قابل غور بات تھی تو کرکٹ واپس آئی ہے یہ ہمارے میرے لیے آپ کے لیے اور تمام شاہدین کرکٹ کے لیے وہ خوش آئین ہے ملکو ٹھیک ہے اچھا یہ سارے وقت میں کسی نہیں نہیں کوئی نے کوئی ایک اپنی ایک نئی ہوبی پکڑی ہے کوئی کہہ رہا ہے میں گھر میں کوکنگ میں نے شروع کر دی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ڈرامے یا سیزنز بغیرہ دیکھنا شروع کر دیا تو سارے وقت میں ہی اس میں جو گھر میں ہم زیادہ بند ہوئے آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی مشغلہ اپنایا ہے یار ایک بہت ساری چیزیں کی میں نے مطلب کہ دینی اعتبار سے بھی کہہ لیں اور زندگی اعتبار سے بہت ساری چیزیں رمضان بھی گزرا بیچ میں تو بہت ساری معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو کی اور مین چیز جو تھی نا سموکنگ کر لیے 40 ڈیز ہو گئے مجھے نا اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا جائے میں نے ابھی تک کی نہیں ہے کرتا تھا تو یہ ایک بڑا فرق پڑا ہے میرے اندر اور یہ وقت ہی تھا شاید کہ میں چھوڑ سکوں تو کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دیئے تو یہ بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں میری لائپ کا کہ سموکنگ چھوڑنا اتنے آسان میں نہیں ہے حالانکہ ٹی وی شو پر بات نہیں کرنی چاہیے تھے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ مجھ جیسا بندہ اگر چھوڑ سکتا ہے تو کافی لوگ اس کی فرائی کر سکتے ہیں بلکل جی بہت پوزیٹیو آپ نے یہ پیغام دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہم ہمیشہ اپنے مہمان سے ان کے کرکٹ کی ابتدائی دنوں کے حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہی بات کرنا چاہیں گے کہ راشد لطیف کو کس نے سب سے پہلے انسپائر کیا کہ وہ کرکٹ کی میدان میں آئے اور آپ کا کرکٹ کا سفر کیسے شروع ہوئے اور کون لوگ آپ کے مددگار تھے آپ کے ابتدائی دنوں ملوانگی سٹوری بہت سارے لوگ تھے جب آگ کھولی تو گھر میں کرکٹ دیکھی بھائی بہن کھیلتے تھے آنگن کے اندر آپ تو وہ سسم ہی نہیں ہے کہ گھر جی طرح کی ہوتے ہیں پہلے آپ نے ایک بڑا تھا ایک سہن ہوتا تھا اس میں چار پائی لگی ہے تخت لگا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آگاؤں وغیرہ میری بھی ہوتا ہے تو اس طرح میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ گھر والے ہی کھیلا کرتے تھے وہاں سے گلی میں آیا چھوٹے سے تھے وہ کرکٹ ہی دیکھی لیکن ایسا ہوا چینج آیا لائف میں کہ 78 کا ورلڈ کپ آیا حوکی کا بیونیس آئرس کا اسلاح الدین صدیقی صاحب نے وہ جیتا تو ہم لوگ سب گلیوں میں کھیلنے لگے پھر اسی سال شاید بیونیس آئرس میں ہی ارزنٹینہ نے ورلڈ کپ جیتا بیرہ دونہ نے تو سب فوٹبال کیلے لگے پھر 84 لاؤس انجیلس اولمپک تھا پھر ٹرکٹ 83 کا ورلڈ کپ ہو گیا ٹرکٹ 87 کا ہو گیا اہم جو ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے ہوتا تھا وہ ورلڈ کپ بیونڈ ہوتا چاہے فوٹبال کرکٹ ہاکی یا کچھ ایسے سپورٹس ہوتے ہیں اولمپک یہ ہمارے قوم بڑے شوق سے دیکھتی تھی یا باکسنگ محمد علی کی باکسنگ آ جائے تو وہ ٹی وی نے ہمیں پی ٹی وی نے بہت جاری چیزیں ہمیں سکھائیں کرکٹ بھی ہم مہین سے سیکھے ٹک نے شروع کیا تو یہ ہماری شروع کی جو زندگی ہے ہم نے ٹی وی پہ دیکھ کے تمام سپورٹس کو اپنایا جو پاکستانی ٹیم کیلتی تھی فوٹبال کے علاوہ تمام سپورٹس ہاں ہکی بہت پسند تھی میں انٹر سکول بھی کھیلا انٹر کالوجیٹ بھی کھیلا لیکن یہ کہ کرکٹ کی طرف ہی رجان زیادہ تھا ایک شوق زیادہ کرکٹ کا تھا تو اس لیے شاید علاقے اس دوانے میں چڑھ لیتی کرکٹ اوپر سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی انڈیا کی سیریز اس کے بعد تو کرکٹی کرکٹ پاکستان میں تو ہر کوئی جہاں جائیں پرکٹی ہوتی تھی تو وہاں تھے میں سمجھوں کے ہمارا بھی سٹارٹ ہو گیا باکہ دیکھنے والے علاقے میں جو ٹیم میں ہوتی ہیں اس بھی میں کھیلتے تھے سعید انور ہمارے علاقے میں ہی رہتے تھے مورڈل کالونی میں تو میرا بھائی ان کے کلاس پر ہوتا تو وہ بزا دیا سعید انور ایک پلئر ہے حالانکہ وہ ایڈوکیشن میں زیادہ تو اس پر کھیلتے نہیں تھے تو میں گیا سعید ازاد کے گراؤن کے برابر میں ہی نا کھیل رہے تھے سعید انور میں اپنا ایک لوکل ڈی ایف ڈنکن فرینلی کا بیلہ لے کے گیا ہوا تھا تو سعید نے کہا مجھے دے یا میں کھیلوں گا میں کھیلوں گا تو تفاق سے ان کے بعد کیپر نہیں آیا ہوا تھا تو کسی نے بولا کیپ میں شلوار کمیز میں اور باٹا کی چپلوں میں تھا میں نے کہا کرلوں گا میں شوکی نے تو وہاں میں نے کیپنگ کی ان کو پسند آگئی اور انہوں نے کہا کرلائنڈی کو رنگی میں میں تباک ہوں گے میں نے کہا کہا کھا ہوں گا کیا کرتے ہیں میں نے کہا میکہ اپن بیٹنگ کرتا ہوں то یہاں سے میرا ملیر کمپینین مجید بھائی انتے بہت دلتی اندکال ہوں گیا تھے وہ مجھے اپنے گھر تھے مسئلت کے کپڑے مکملے ڈال کے گھر واہنے بھی جانتا ہی تھی اٹھانے پڑھانے پڑھنے پہ زیادہ تھی کیونکہ دونوں بہنے اکراچی انسٹری میں تھی بھائی بھی اکراچی انسٹری پھر وہ بعد میں قیدادم انسٹری میں آگئے وہ ایک بھائی انیڈی انسٹری میں سب پڑھائی کی طرف ہی تھے تو مجھے بھی فورس تھا کہ ایڈکیشن کی طرف جانا ہے تو کلپ بگٹ کھیلتا تھا کہ پاس کرتا تھا اپنے کپڑے اور پھر رکھے پہ بیٹھ کے سائیکل پہ بیٹھ کے جاتا تھا تو پھر ہیڈ لائن آنا شروع ہو گئی سینچری کیونکہ میں اوپن کرتا تھا بعد میں تو میں نے کی ہی نہیں میں اوپن ہی کرتا تھا پیٹ بڑے ہوتے تھے کیپنگ کے آپ کو یاد ہوگا یہ تو بعد میں چھوٹے کیا ہے تو میچ میں جاتا ہی میں پین لیتا تھا بیٹنگ ہوگی تو میری میں نے پیٹ کر لیے تب کیپنگ ہوگی تو ایک سال میں ملیڈ کمپیزن تکیلا ہو کے بعد ملیڈی امپانہ جہاں پہ بڑی ٹیم تھی وید مردہ ہمارے جو ورلڈ ریکاورڈ ہولڈرے اور کپسان تھے تاریخ آلم فہواد کے پادر سوچھا جو تھے تاریخ آلم سہید ازار سہید انور ارشد لائی کتھر لائی دفر اقبال چودری یہ کھیلا کرتے ہیں تسلیم بھائی ہم سے پہلے کھیلا کرتے ہیں محسن خان بھی کچھ ٹائم کھیلے تو وہ ملیڈیر کا علاقہ تھا وہ اچھا ٹائم وہاں سے پھر نکلا میں انڈر نائنٹین تک بتا دیتا ہوں پھر انڈر نائنٹین کی ٹیم انہوں سی کراچی کی اس میں تیسرا کیپر میں تھا پرویز الہستان بہت چھے کیپر تھے پہنیسان لیشن شپنگ کورپریشن میں چلے گا تو کراچی نے پھر کہا گیا ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں کھیلیں گے کیونکہ اسی ہی سال ڈپارٹمنٹ کے تقریباً دو اور دپارٹمنٹ کھیل رہے تھے یو بیل کورٹ اور پی آئی اے کورٹ ہمارا سیمی فائنل ہوا پی آئی اے کورٹ سے جس میں جو سیکنڈ کیپر تھے ارفان شبنم ان کو سٹریکچر ہو گئے تھا اس میک سے پہلے تو ڈائریکٹ سیمی فائنل میں کھیلا اور اس میں میں نے فٹی سیون رن کیے تھے ساتھ میں نمبر پہ جا کے ایک سو کچھ کی پارٹنشپ میری سہید انور کے ساتھ باسد علی تھا لدیم خان تھا آزم تھا آسیم ریزلی تھا یہ ہماری ٹیم تھی کراچی کی تو وہاں پہ وہ میرے تھا کہ وہ وہاں سے میں پہ کراچی کی ٹیم میں تین فرس کلاس میچ کھیلے پھر میں نے اس کے بعد اس کے بعد پاکستان یونیس ٹیز پاکستان کسٹم پھر یونیٹیڈ بینٹ لیومیٹیڈ پھر وہ یہاں سے آپ کی اپنے شروع ہوئی کافی آپ کا بھی ایک سسٹیمیٹک آپ کی بھی انٹری تھی پاکستانی ٹیم میں یہ جانا چاہیے کہ کوئی خاص وجہ ہے کہ پاکستان نے زیادہ جو بڑے نام ہیں وہ کراچی سے آیا چاہے وہ آپ تسلیم عارف صاحب کے بات کریں یا آپ اپنی بات کریں سر فراز میں مہین خان نے ایک لمبی ہمیں فیلس نظر آتی ہے تو اس کی پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کراچی میں کوئی اس طرح سے ریننگ کوچنگ وجہ ہے ہمارے کلام کے بڑت سٹرونگ تھی دیکھیں میں روزانہ کلام کے کھیلتا تھا تو میں کیچ چھوڑوں گا اسٹرم چھوڑوں گا تو کیپر بنوں گا میری یاد ہے بہت چھوٹا تھا میں سولہ سترہ سال کا میں ملیریم خانہ سے میچ کھیل رہا تھا اور اس میں دو سٹم میرے میرے سے چھوٹے وید مرزا کے تو وہ آئے انہوں گیم کو روکا ہے دنیا تو غلط بیٹھا ہوا ادھر بیٹھ ایسے کیپنگ کر کیونکہ سیمنٹ بگیٹے بریٹ نہیں ہوگی تو میں ان سے ناراض بھی ہوا ایسا نہیں ہے تو وہ لرننگ پروسس تھا میرا تو میں نے پھر کوشش کی کہ ایسی مسٹیک نہ ہو کہ میں بال کو آگے سے پھر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ اکیڈمیس کوئی نہیں تھی آپ کے سینئر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے کھیلو جتنے بھی بتاتے تھے آپ کے ساتھ کلپ پکٹ کھیلتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو غلطیاں کی تھی میرا فیلر تھا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اگر روزانہ کلپ پکٹ کھیلتا تھا اسکول سے آنے کے بعد ہاف ڈے میچ کھیلتا تھا کیپنگ ہی کر رہا ہوں تو میری ہیبٹ بن گئی ان زمانے میں وائیڈ بول نہیں ہوتی تھی جو لیگ سٹم سے جاتی تھی جب وائیڈ بول نہیں ہوتی تھی تو کراچی کا ٹرینٹ تھا لیفٹ آم سپینر ہوتے تھے وہ کرتے تھے ٹانگ سے بول مدر کے لیکس سائٹ پر کرتے تھے وہ آپ کو کیپنگ کرنی پڑتی تھی تو اگر ایک میچ میں گلتی کریں گے آپ دس میچ میں مہینے میں گلتی کی لیکن اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں بول آنا شروع ہو جائے یہ جو کلپ پکٹ تھی نا یہ پڑی سٹرونگ تھی تسلیم بھائی کے نام لیا آپ نے وسین بھاری تھے یا سرفان یا مہین خان یا عارف الدین بڑھ اچھے کیپر تھے یونیٹڈ بینک لیوائیڈٹ کے تھے اس کے بعد میں آیا سیفی آیا ہے اس کے بعد اب مجھے نہیں لگتا کہ لاہور بھی جو ہاں کلپ پکٹ نہیں ہے وہاں سے وہ اچھا وکٹ کیپر یا اچھا سپنر آ سکے آئے گا وہیں سے جہاں پہ زیادہ کرکٹ ہوگی زیادہ کرکٹ ہوگی وہیں سے اب دو جگہ ہیں کراچی لاہور یونیو نے سپنر اور وکٹ کیپر دی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کینگیس کھولے ہیں سپنر اور کیپر اس پر پلائنگ لیون جو ہونے جارہا ہے ٹیسٹ دونوں کراچی لاہور کے نہیں ہیں ان کے دیتیل میں نیچے جاتے ہیں ہم لوگ کلپ کرکٹ بہت مین ہے بہتی ضروری ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا آج بجٹنگ بھی ہوئی ہے پی سی بھی کی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پلان بھی آ جاتا ہے لیکن کلپ کرکٹ مسنگ ہے اس کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کرد ہیں لیکن کلپ کرکٹ مین ہے ان کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی راشد بھائی آپ ہی کی بات سیاد کروں گا کہ دس برس مجھے کلپ کرکٹ کھیلنے کے تفاق ہوا اسلام آباد کے اندر اور شاید ان دس سالوں میں اسلام آباد میں بڑی ریگلر لیگز ہوتی تھیں جو ہوتی جو ٹورمنٹ تھے وہ ہوتے تھے لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو پچاس آور کے میچز ہیں شاید پانچ بھی نہیں کھیلے ہوں گے جو پورے پچاس آور کی ہوئے ہیں کوئی چالیس آور کا ہوا کوئی پینتیس آور کا ہوا اور ساتھ میں آپ یہ جو ہماری جو نیچے کی کرکٹ تھی اس کو ٹی ٹونٹی اورینٹڈ بہت کر دیا انڈر نائنٹین یا انڈر سکسٹین تو اس سے کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو کہ کیا یہ ٹھیک فیصلہ تھا کہ بلکل ٹی ٹونٹی ٹورمنٹ کروا دو نیچ لی کرکٹ دیکھیں آپ تو مجھے ٹی ٹونٹی بھی صحیح لگ رہا ہے کرکٹ کو ہو لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے جو ہم نے سٹارٹ کی کرکٹ 35 ہوگی 35 آور کراچی میں اس سے پہلے جو ٹوٹل بال ہوتی تھی وہ 8 بال ہوا کرتی تھی 8 بالیں ہوتی تھی ایک آور کے اندر 35 آور 8 بال لیکن جب ہم آئے تو 6 بال آور پر آور ہو گیا نا لیکن انہیں آور 35 رکھے اور بالیں کم کر دی جیسا انٹرناشنال کرکٹ میں ہوا تھا صحیح تو ان کو آور بھی زیادہ کر دینے چاہیے ہم نے بھی 35 آور کی ٹرکٹ کے لیے آگے جا کے انٹر ڈسٹرک وغیرہ ہم نے دو ڈیس کے لیے تو وہی چیز جو کراچی میں چلتی ہے وہ آپ کے اسلام آباد یا لاہور وہی سین چیز پیٹرن لاتا پورے پاکستان میں چلتا ہے ٹو ڈے کرکٹ میں جب اپنے کام شروع کیا کراچی میں ٹو ڈے کرکٹ میں نے کرانے شروع کی وہ اچھی تھی کہ ایک اگلنگ کھیلیں آپ پوری دو ڈے کر لیں آپ اس میں لمبی بیٹنگ کریں سیکھیں باؤنسر فاز سپینرز لگ جاتے ہیں یہاں پہ فاز بولر کتنے آور کریں گے لیکن وہ میرے بسائل اتنے نہیں تھے میں آئیڈیاز دے سکتا ہوں میں کرکٹ بورڈ نہیں ہوں میں اسوسییشن نہیں ہوں میں ریجن نہیں ہوں پروینس نہیں ہوں آئیڈیاز شیئر کر رکھتے ہیں تو آپ کے بات ٹھیک ہے اب اتنی کم کرکٹ ہو گئی ہے نا اب تو ہم غنیمت سمجھتے ہیں کہ ایار ٹی ٹوینٹی ہی ہو جائے لیکن یہ جو پچاس آور کے کرکٹ ہے نا یہ ہونی چاہیے آپ کے انڈر سکسٹین سے شروع ہو جانی چاہیے اور پھر کلب کرکٹ ہے آپ کی ہماری اور پھر انڈر نائنٹین ہے یہ پلیرز جب کھیلیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایار ہمیں ٹی ٹوینٹی نہیں اب بیس آور کا مائنسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ پوری کرکٹ یہ پرانی بریٹ کھیل رہی ہے ابھی بھی آبید علی ہو گیا یا شان مسود ہو گیا یہ ابھی کے لوگ نہیں ہیں یہ پرانے کے سسٹم کے لوگ ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایشو آئے گا اوپنرز کا آئے گا کیونکہ ہمیں پرپر کرکٹ نہیں مل رہی بلکل ٹھیک ہے آپ نے نائنٹیز کی پرکٹ کھیلی ہے جو پاکستان کی سب سے ٹیلنٹیڈ لوٹ مانی جاتی ہے ایک سے ایک دیکھیں تو سپر سٹار تھا پاکستان کی پاس لیکن اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو نائنٹیز میں جتنے بڑے سپر سٹار ہمارے پاس تھے اتنی جیتیں اتنا ون ریشو ہمارا نہیں ہے جتنا شاید آئیڈیلی ہم ایک ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارا ہونا چاہیے تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے جو کوئی ٹیم ورک تھوڑا کم تھا آپس کی تھوڑی سی پولٹیکس تھی جو اور مثلیں مسائل جن پر میں فیلال بات نہیں کرنا چاہوں گا تو کیا یہ ریزن تھی کہ جتنا نائنٹیز کی ٹیم کو جیتنا چاہیے تھا اتنے نہیں جیتے آپ کے خیال پر میں اس میں پورے دس سال کو اگر دیکھیں گے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یا اتنا نہیں جیتے جتنا جیتنا چاہیے تھا جتنے بڑی ٹیم تھی میں اگر نائنٹی سے نائنٹی فائی یا نائنٹی سکھ تک لگاتا ہوں نا حساب تو اس میں ریشو آپ کا بہت زیادہ ہے یا میں ایٹی فائی سے نائنٹی تک لگاتا ہوں نا اس میں سب سے زیادہ جیت ہے نا پاکستان کی وہ ایٹی فائی سے لے کے نائنٹی تک ہے اس سے تھوڑی سی کم جو ہے نا وہ ہے نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی فائی یا نائنٹی سکھ تک ہے اس کے بعد ہم نیچے آنا شروع ہوئے کیونکہ مجھے یار پڑتا ہے کہ میں تقریباً میں انتی تو سے نائنٹی فائی تک میں ٹوئنٹی ایٹ یا ٹوئنٹی سیونٹ ٹوئنٹی نائن ٹیسٹ میں چٹ کھیلا چیز مجھے جتنا یار پڑتا ہے یا ٹوئنٹی ایٹ کھلیا تو اس میں ریشو میرا بہت اچھا تھا اس لئے میں سینتیس ٹیسٹ آستمچ کھیلا ہوں جو کہ بہت کم ہے جو کہ میں ٹو ہوساٹن کے بعد کھیلا ہوں اور نا میں ٹو ہوساٹتی نائنٹی نائن میں نہیں کھیلا نائنٹی ایٹ میں نہیں کھیلا ٹیسٹ میچ ایک کھیلا نائنٹی سیون میں نہیں کھیلا نائنٹی سکس میں نہیں کھیلا لازٹ ٹیسٹ ہے سیڈنی ٹیسٹ تھا میرا شاید شاید مجھے جانتا کرتا جو پاکستان جیتا تھا تو پچیس ٹیسٹ میچ ہم لوگ جیتے ہیں پچیس ٹیسٹ میچ جیتے ہیں سینتیس میں سے جس میں تین آسولیہ سے سٹریٹ ہا رہے بھی ہیں تو میں اپنا ریکارڈ دیکھ رہا تھا دوسروں کا بھی نکالا میرا جو ون کا ریشیو تنا وہ پاکستان ہسٹری میں بیس گودھ رہا ہے میرا ٹائم پیریڈ وہ ہی ہے نائنٹی والنائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی سکس اکاب لگا لیں اور اس کے پاس میں نے لگایا کہ جعوید میاداد، وثیم اکرم، وکار یونز، عمران خان، رمیز راجہ یہ جو ٹیم تھی نا یہ سکس جاتا جیتی ہوئی ہے سکسسفل جو ٹیم آپ کہیں گے یہ جیتی ہو جائے، انگلینڈ ہو جائے، انڈیا ہو جائے بڑی سیریز کو جائے گے پھر پاکستان میں بہت جیتے یہ لوگ تو وہ ٹیم بہت سکسسفل تھی اور اس سے تھوڑا دکھا ہمارے نائنٹی سک کے بعد جب پرابلم آیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے ہوا وہ بہت ڈیٹیل ہے اس میں بہت سارے کیاپٹین نہ ہے اب میں نہیں سوچ میں کبھی لائف میں سوچا نہیں تھا کہ میں پاکستان ٹیم کو ہی قائدت کروں گا ہم نے کی کیونکہ نائنٹی سیری میں جب نائنٹی ٹو میں جب میں عمران خان صاحب کو جانا پڑا تو جاوید میانداد اور جب تک جاوید میانداد صاحب کو ہونا چاہیے تھا کپتان آنا چاہیے تھا بہت ینگ تھے یہ پلیر کو بلیم نہیں دوں گا کہ وسی مکرم بن گا نہیں اس ٹائم میں جو شاہید رفی تھے نسیم مرسنگ شاہ تھے یہ لوگ انہوں نے وسی مکرم کی میرے سامناکوں کے سامنے چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ نائنٹی سیری میں ہم لوگ آسٹریلیا گئے میرا پہلے ٹوار انگلینڈ تھا نیکٹ تو میرا آسٹریلیا تھا خالد محمود ہمارے منیجر تھے پہلے اور انتخاب عالم ہمارے کوش تھے یہ چینج ہو گیا دونوں نیکٹ ٹوار پہ نہیں تھے کرنل نوشار صاحب آگئے ایز ای مینجر اکبال کاسی کو اسے یا اکبال کاسی میں یہ تھوڑا بہت پہ کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہوا کہ وہ آپس آکے جو ریپورٹ کی وہ ریپورٹ ایسی بنائی بنوائی گئی کہ جاوید میاداد ہٹ جائے وہ کیا پولیڈکس تھی یہ پلیئر کو میں پھر بلیم نہیں دے رہا جو بھی بنے گا میں بنتا ہوں یا وسی مکرم یا وکار ان کا فال لید آج جتنا میں نے دیکھا اوپر کے لوگوں نے چینج کیا یہ ہمارے مائنڈ میں تھا شاید کہ جاوید میاداد وہ عمران خان کیپٹن ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گے تو جاوید میاداد ہوں گے لیکن جز دن جاوید میاداد ہٹتے ہیں وسی مکرم بنتے ہیں وسی مکرم ہٹتے ہیں وقار یونس بنتے ہیں وقار یونس ہٹتے ہیں سلیم ملک آتے ہیں پھر رمید راجہ پھر آمیر سوہل پھر محب پھر سل سعید انور پھر مہین خان تو ایک تاتہ بن گیا یہ کیپٹن کی جو گیم تھی نا ہم لوگ شترنج کی مہروں کی طرح میں اکثر یہ الفاظ ہمیں یوز ہو گئے استعمال ہو گئے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا پھر فٹسنگ کے ایلیگیشن اگر آج بیٹھ کے دیکھتا ہو نا یار اتنی بڑی ٹیم تھی یہ ہمیں ڈیمیج کیا گیا ہے کوئی بھی ہوگا باہر کی کوئی فورس تھی جس نے ہماری ٹیم کے دھرم بھرم کر دیا اور انسان ہوتا ہے غلطی کا پتلا ہوتا ہے کی غلطییں ہوئی ہیں تو وہاں سے ہماری ٹیم تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹیز میں ہی بنی اور نائنٹیز میں ہی تباہ ہو گئی ایک اچھی جو ٹیم تھی لاس جملہ بولتا ہوں کہ نائنٹیز کا یہ تھا جو باہر بیٹھتے تھے میں یا مہین ایک باہر بیٹھے گا مشتاک یا سکلین ایک باہر بیٹھے گا عجو اذر یا رزاق ایک باہر بیٹھے گا عامر ملک یا اعجاز جونئر ایک باہر بیٹھے گا درہیز فضل یا آصف مشتبہ ایک باہر بیٹھے گا یہ میچ وینر پلیئر تھے جو باہر بیٹھ رہے ہیں اور باقی جو کھیل رہے ہیں پلائنگ 11 ان کو چھوڑ دیں تو اس سے ہمیں اندازہ لگایا ہے کہ ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا اپنے آپ کو بلیم ہم اپنے آپ کو دیں گے ہم کسی کرکٹ بورٹ کو نہیں دینا چاہتے یا کسی آؤسائیڈ پریشر جو آتے ہیں اس کو نہیں دینا چاہتے پلائر کی اپنی غلطیں ہیں جس کی وجہ سے ٹیم کا شرادہ بکھر گیا چھوڑا صحیح آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر اپنی بات کی ہے ہم تھوڑا سب پاکستان انگلینڈ سیریز کے اوپر آتے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ فورشنٹلی تھوڑا پہلے گئی ہے اور آج جو دوسرا انٹرا سکارٹ میچ تھا وہ بھی بارش کی ویسے اس کا نتیجہ تو کوئی نہیں نکل سکا لیکن سوہیل خان کی جو ہے وہ غیر متوقع سب سے اچھی بالنگ نے کتنی مشکل کھڑی کر دی آپ کے خیال میں سیلیکٹرز کے لیے پہلے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید عباس یا شاہین اور نسیم پہلے تین چوائس ہوں گے اب تو سوہیل نے پرابلم ڈال دی ہے بھائی میں اور عباس میں ان تین سے ہی جاؤں گا پیسر میں میں پرفارمنس ٹھیک ہے سوہیل نے دی ہے اور سوہیل پچھلی دفعہ بھی دیکھے آئے ہوا ہے انگلین ٹو سازر نے سکسٹین میں پانچ آؤٹ کیے تھے یاسر نے پانچ آؤٹ کیے تھے پہلی انگلین میں سوہیل نے آؤٹ کیے تھے اُت کے بعد آپ کو پتا ہے جو ہوا سو ہوا مجھے نہیں لگتا کہ پہلا ٹیسٹ میں کھیلتے میں نظر آتے ہیں سوہیل خان میں زیادہ پرفیر کروں گا اگر محمد آمیر کھلنا چاہے نا تو وہ زیادہ کیونکہ ابھی انگلیش بیٹنگ کو میں نے انیلائز کیا ہے تو وہ تھوڑی انسوئنگ پہ تھوڑا سا پرابلم ہے سبلی ہو چاہے جو یہ رولی بانز ہوں یہ ٹیکنیکلی تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سارا فلیشی ہیں ٹانگ غلط گرتی ہے تھوڑا سا ان کو صحیح سے ان کو انیلائز کر کے ان کو جا سکتے ہیں سوہیل آؤٹ سنگل بولر ہے اچھا آؤٹ سنگل بولر ہے جو روٹ کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے وہ ایک آز اور پلیئر ہیں جو کہ دوسرے ٹرائنگ مارتے ہیں ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے لیکن جو آپ کی ٹیم بنی ہوئی ہے نا کھیل رہی ہے میں اس پہ جاتا میں جیسے باس ایکشن ہاں میں دونوں کا پتہ نہیں چلے گا پرانی بال کو یوز کرنا اب باس زیادہ اچھا جانے گا سوہیل کا نیو بال تو اچھا کر لے گا اگر نئی بال پر کوئی آؤٹ نہیں ہوتا پندرہ آؤر ہو گئے پھر اب باس کام آئے گا آپ کو تو میں ڈیگٹیف سائٹ زیادہ دیکھ رہا ہوں سوہیل کی پوزیٹیف کم دیکھ رہا ہوں کیونکہ ٹیس میں جیتے جائیں گے نا تو مشکلات ہو جائیں گے جتنا سوچیں گے جس طرح ہم ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ہم سوچ ہی رہے نا یار سوہیل خان کو ہونا چاہیے اور میں یہ بھی پتا ہے سوہیل خان کو نہیں کھلائیں گے تو ہمارا میڈیا مجھ سمیت بولیں گے یہ غلط کیا لیکن ٹیکنیکل یہ اسی لئے میں پہلے ہی بات کر رہا ہوں کہ اگر باہر ہو جائے تو سرپرائز مجھ سمجھئے گا یہ ٹیکنیکل ڈیسیجن ہوگا جو کبھی کبھار ہم لوگ بھی نہیں چھیڑتے بات کو بات نہیں کرتے لیکن یہ اگر سوہیل نہیں بھی کھیلتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میس ادھر ادھر ہوتا ہے سوہیل بات میں آئے گا کیونکہ اس نے انٹریز کر دیئے وہ اتنے آرام سے بھار ہونے والا نہیں ہے سکسٹین سکوٹ سے جو بھی اچھے ٹو ہو رہے ہیں ابھی چھتی سال کا ڈیڑھ سال تو نکالی لے کر اور یہ سوال سے ہٹ کرے تھوڑا سا ایک اور چیز کہ مجھبہ اولہت میں وہ چیز کی جو پسند نہیں تھی مکھی آرطر کو عمر اکمل اور احمد شہداد کو لے کے آیا آتا ہی ساتھ آگئے انسریلن کا وہ ہار گئے لیکن لے کے آگئے پھر ابھی وہاب ریاض واپس آئے ہیں ان کو خود ہی بھار کے وہاب ریاض آگئے واپس آگئے ہیں پھر سوہیل خان کو واپس لے کے آگئے ہیں پھر شوہد ملک بھی دے وہ دو تین چیزیں ایسی کیے ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں یہ تو مکھی نے مجھبہ کے دور میں ملک کیے دی تو مجھبہ اس کو لے کے آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے مکی آرثر کے نہیں اس نے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یا ٹھیک ہے سوہل والا ڈیفیجن پریکٹس کرانے لے گئے تو کچھ بھی لیکن اس کے ہاتھ میں ہے سوئنگ ہے کرتا ہے اچھی جگہ پہ بال کرتا ہے آگئے سے کرتا ہے یہ عمران خان جونیز ہے یہ بھی دیکھا ہوا ہے اپنے اچھا بولر ہے پر یہ ایسی کنڈیشن کے لیتھل بولر ہے تو باباس کو زیادہ ایکسپریئنس ہے اچھا راشد بھائی یہ تھا تھوڑا سا میں کانٹر کوسٹن آپ سے کرنا چاہوں گا یہ چھیک ہے سوہل خان نے آؤٹ کر دی اوکے بلکل صحیح ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو جیسے میں آپ مثال دیتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو انڈرنائیٹن ورلڈ کپ ہوا تو اس میں پریتھوی شاہ یا شببان گل جب کھیلے تو سب کو پتا تھا یار یہ انٹرنیشن لیول کے پلے رہے یہ آج نہیں تو یہ کل انڈیا سے کھلیں گے کل نہیں تو پرسو انڈیا سے کھلیں گے انہوں نے اپنی کلاس ایک بتا دی جو بھی کرکٹ کو تھوڑا بھی انڈرسٹین کر اسی طرح سے جب دوزار چودہ میں ساہو شاکیل کھیلے تو بہت تھوڑی عرصے لوگوں کا انداز ہو گئے یہ انٹرنیشن لیول کا پلے رہے بھائی یہ نیچے اس نے ایک سیزن کھیلے گا دو کھیلے گا اس نے کیا ہر جگہ پرفارم کیا پاکستان اے میں پرفارم کیا ایون وید میر حمزہ دوزار سولہ میں اسے پاکستان اے میں لے کر گئے اس نے پچھلے کاؤنٹی سیزن بھی کافی ڈیسنٹ بالنگ کیے ڈیبیو آپ نے اس کو یو اے ای میں کرایا تو ہم ایسے ٹیلنٹ پر کیوں نہیں انویسٹ کرتے جن کا آگے ایک لمبا فیوچر ہے اگر وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے یا پریکٹس کے لہا کرانے آپ لے جاتے تو شاید زیادہ بہتر نہ ہوتا اس پہ کیا کہیں اس پہ مشکل سوال ہے اس میں دیکھیں 2014 کی بات آپ نے کی ہے میں 2004 میں جاتا ہوں جہاں پہ انڈر نائنٹین ہم جیتے خالی زتیف کیاپٹن بنائی انڈر نائنٹین انڈیا کو رہایا یا کسی اور رہایا اس کے کتنے پلئئر ہماری نیشنل ٹیم میں گئے اور انڈیا کے کتنے پلئئر ان کی نیشنل ٹیم میں 2006 میں آ جاتے ہیں جہاں پہ فرسراس کیاپٹن تھا اور جیتے ہیں ہم لوگ اور ہمارے کچھ انور ایلی کو یاد ہے ہمیں کہ انور علی نے آؤٹ گئے تھے اس کے ساتھ کے دو اور بولر تھے اس کو یاد ہے کسی کو کون تھے وہ کہاں ہے ابھی لاہور ائرپورٹ پہ کام کر رہا ہے ڈیوٹی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک اختر تھا فاس بولر نا پنڈی گئی تھا نا اختر ایوب اختر ایوب کہاں ہیں یہ تو اچھے بولر تھے یہ یو بیل میں اختر چلا گیا تھا اور اس سے علاوہ بھی اگر ٹیم دیکھیں گے بہت سارے پھر تو سازن ہیٹ آگیا ٹین میں ہمارے پلیئر نہ ایک ایک دو دو کر کے کھیل کے بہار ہوتے چلے گئے ان کے جو پلیئر دیکھیں چاہے جڈے جا ہو جائے چاہے روہی شرما ہو جائے چاہے ایشوین ہو جائے چاہے بہت سارے پلیئرز ہیں آپ اگر انڈر نائنٹین کی ٹیم نکالیں گے نا انہوں نے بنا لیا ہمارے میرے خواہد سے لوگ اچھے ہیں میں برائی نہیں کرنا چاہتا نیشنل کیٹ اکیڈمی نے بہت سٹرونگ ڈیسیجن نہیں لیے کہ آپ کے دکھوں جو فاسٹ ٹریک کے پلیئر تھے اُس کو الگ کرتے ہیں جیسے ساود شکل کی آپ نے بات کی جیسے بابر آزم آیا نا لیٹ کھیلا بابر آزم جو جو جب آگیا تھا وہ تیار ہو گیا تھا تھی کہ فرس پر آس میں سینچریز نہیں تھی لیکن وہ لگ رہا تھا ریڈی لگ رہا تھا سامی اسلام اچھا پلیئر بنا ہوا تھا یہ انڈر آئیٹین سے عماد وسیم لیٹا ہے بہت سارے پلیئر آپ کو انڈر آئیٹین سے لیٹا ملے تو جہاں سے سعود کا ہے سعود کو واقعی میں وہ تھوڑا سا لیٹ کیا بہت لیٹ ہو گئے وہ یا تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا بنانی پائے پلیئر کو وہ میڈل آرڈر میں اچھا سیٹ ہو سکتا تھا میں بھی میں کو بہت پسند کرتا تھا کیونکہ میں شروع سے انڈر آئیٹین سے پروگریس دیکھ رہا تھا جب کراچی میں میں ہوتا تھا آکے کھیلا کرتا تھا تو سنگل ڈبل لینے آتے تھا تو آسی موشتبہ کی جلک نظر آتی تھی صحیح تو وہ ایک پلیئر ہم نے بلکل راہ کیا کہ امیر حمزہ چلو فانس بارا ہمارا بہت سارے تھے لیکن یہ پلیئر ہمیں مس کیا ہم نے ابھی بھی ٹائم ہے اس کے پاس تو پاکستانی بیٹن ہمیشہ اوہرال تو انگلینڈ نے ہمیں ہم نے کافی بہتر کیا ہے اس کمپے ٹو آدھر کنٹریز میں مشکل ہوتی ہے ہمیں ساؤد افریقہ آسٹریلیا کے مقابلے میں ہم اچھا ہی ہمیشہ کی ہیں پیچھے دو ٹوور میں بھی ہم ٹیس سریز برابر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں پاکستانی بیٹسمن جو ہے اس مرتبہ اگر تھوڑی سی سپورٹ کر دیں پاکستانی بالنگ کو تو پاکستان مشکل میں ڈال سکتا ہے انگلینڈ کو دیکھیں ہم بیچ میں تھوڑا سا ایک ویڈ آیا ہے ٹو ساؤدن کے تھری کے بعد کا جس میں ہمیں ہنے تھوڑا سٹرگل کی ہے ہم نے ایٹی تری پاکستان نے فائٹ کی ایٹی سیون میں فائٹ کی نائنٹی ٹو ہم سیریز جیتے ہیں نائنٹی سکس جیتے ہیں ہم ٹو ساؤدن کی برابر کی سکسٹین کی برابر کی ٹو ٹو سے کی پھر کے بعد ایٹین میں شاید گئیتے ہیں وہ برابر کی نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں وہ فائنل پہنچے بسیم بھائی کے قیادت میں یونوس کان نے جتوائی کیپٹن تھا جتوائی تو سارے جامل ہوتا ہے ٹو ساؤدن نائنٹی ٹویںٹی ورلڈ کپ پھر سیونٹین میں دیکھیں سرفاس کی کپٹانی میں ہم لوگ جیتے ہیں چیمپئنس رو بھی تو انگلینڈ ہمارا ہوم گراؤنڈ سے بھی بیتر ریکارڈ ہے اور لکے ہمارا اچھا کھیلتے ہیں کیوں باؤنس کا میں وہاں پہ جو میں خود بھی کھیلا ہوں ہمیں باؤنس میں آفیلیا میں مجھے پرابلم ہوتی تھی پھوڑا چینا کہ انگلینڈ میں سوئنگ تو ہم منیج کر جاتے تھے اسپن پہ ہم کر جاتے تھے یہاں پہ کیا ہے لوگ باؤنس جب ہو جاتی ہے تیسرے چوتھے دن ہمارے پریئر اچھا کھیلتے ہیں ان کو انگلیش پلیئر کو پرابلم ہو جاتی ہے تھکلین ہو یا موشی ہو ہمیں تو پرابلم ہوتی ہے یا دانیش ہو میں دانیش کی ساتھ اتنا کھیلا نہیں تو یہ پرابلم کرتے ہیں انگلیش پلیئر کو تو ہمیں تھوڑی سی سپورٹ چاہیے بیٹنگ لائنپ پہ تھوڑی سی سپورٹ چاہیے اور ان کے دو تین اچھے پلیئر ہیں بولنگ تگری ہے انگلین کی جو در لگ رہا ہے نا ان کی بولنگ بلاڈ فرم میں آگیا ہے پھر انڈرسن نے ان کی بولنگ تھوڑا ہمیں بیٹنگ پہ بہت توجہ دینی پڑے گی 300 منیمم رن کرنے پڑے گی اس سے نیچے نہ شاید ہمیں مشکلات ہو جائیں لیکن امید ہے کہ جس طرح کی یہ آپ نے دو تین ٹیسٹ دیکھے ہیں ساؤتھ ہمٹن میں والٹریفرڈ میں یہیں پہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں ہم دو ساؤتھ ہمٹن کھیل رہے ہیں اور ایک ہم والٹریفرڈ کھیل رہے ہیں یہ آپ کو فلیٹ پیچھے نظر آ رہی ہیں جو ہمیں کبھی نظر نہیں آتی تھی والٹریفرڈ اور گرین اور تینجی ہوتی تھی تو یہاں ہمیں فائدہ ہوگا میں سپنرز پہ ہو رہا ہوں ہمارے پاس ایک اچھا اور سپنر بھی ہوتا نا ساؤت میں تو دونوں لگ سپنر نہیں کھلانے چاہیے دو سپنرز سے اگر ہم جائیں تو انگلیش بیٹنگ کو ہم پکڑ لیں گے اور امید ہے کہ مجھے تو بہت ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا تھا آپ کی اس پہ اپنین چاہوں گا کہ شان مسود کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت امپروف پہ رہے ہیں پشلے چند سالوں میں بیک فٹ پہ بہت کمفرٹیبل لگتے ہیں جب کٹ ہو یا پول ہو بہت سپیں لیکن جب وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں تو ان کو دیکھا ان کا بلہ بڑے اینگل میں بند ہوتا ہے ابھی ہم نے پریکٹس میچز میں یہی دیکھا کہ اس اینگل کی وجہ سے یا تو ان کا سلپ لگ جاتی ہے اور یا پھر ان کا بلہ تھوڑا سا لیٹ رسٹ بند ہو رہی ہے جس کے لئے لیکن بیفور کے بھی کینیڈیٹ ہو رہے ہیں انکمنگ ڈیلیوری میں آبھی دلی کو بھی پرابلم ہو رہا ہے تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا انگلیش میڈیا جو بڑا ڈیٹا پہ کام ہوتا ہے کہ اس پہ ورک آؤٹ کر کے آئے گا تو کتنا مشکل ہو جائے گا دونوں اپنرز کی بلکل ورک آؤٹ کر کے ٹھیک ٹھاک آئے گا شانگ 2016 کی اگر ہمیننگ دیکھتے ہیں وہاں پہ سری لنکا کی یونکس کے ساتھ اس میں یہ تھوڑا سا جھکے کھیلتے تھے اور ان کی انیشل مومنٹ ارلی تھی اور اس کے بعد انہوں نے موڈیفائی کیا جو ساؤت افریقا میں میں نے ان کو دیکھا یہ تھوڑا سا لیٹ کھیل رہے ہیں لیکن بوڈی ان کی اوپر چلی گئی ہے اپرائٹ ہو گئی ہے اپرائٹ میں پیچھے کی بول کو مینج کر رہے ہیں آگے کی بول کو تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں اور اس کو اگر آپ راؤنڈ ویڈ بھی دیکھیں پندی ٹیس میں اگر آپ یاد ہو سری لنکا نے ایک کارڈ بین ہوئا تھا انہوں نے اپیل نہیں کی تھی اس مائچ میں کیونکہ بول ڈیوک ہے ہم کوکو گورا کی یوز ٹو ہیں یہ ڈیوک بول ہے یہ ارلی آن دس سے بارہ یا بارہ سے پندرہ آور یہ مومنٹ ہے اس کی پھر اس کے بعد انگلیش ٹیم نے جو ویسٹن ڈیز کے ساتھ کیا ہے یہ راؤنڈ ویڈ باؤنسر شروع کرتی جہاں پہ مومنٹ نہیں ہوئی لیکن آگے ان کو بللہ نہیں نکالنا دونوں کو آبید کو بھی لے آپ جو لگ بی فور ہوئے یا بولڈ ہوئے سب کے بللے نکلے آگے کی بول پہ اور جب آپ روکو گے اپنے آپ کے آنے دو گے وہیں پہ تو چانس ہے بچنے کا تو شروع انیشل میچز میں شاید پیلے ٹیس میں پرابلم ہو لیکن بہت جلدی اس پرابلم کو ان کو کور کرنا پڑے گا کیونکہ اوپر کی بیٹنگ اگر آپ کی کامیاب ہوتی ہے نمبر ون ٹو تری تو لمبا سکور ہے ون ٹو تری اگر نیچے گرتی ہے جلدی پھر آپ دو سو ٹائچ ہو تو بہت کیرفل ہو کہ شان کو رابی دلی کو کھیلنا پڑے گا اچھا تھوڑا سا پاکستانی بیٹنگ لائنپ پہ بات کرتے ہیں کہ اگر فواد کھیلتے ہیں اور فواد کو پلینگ 11 میں جگہ دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں فواد کو نمبر پانچ پہ بیٹنگ کرنے چاہے اور اسد کو اپنے اوریجنل نمبر چھے پہ چلے جانا چاہیے یا اسد کو پریفر کرنا چاہے فواد سو پر باری کرنا چاہے آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم کے لیے بہتر کیا ہو یا میں تو بولتا ہوں کہ نمبر چھے پہ کرنا چاہیے مجھے عادت یا تو مجھے عادت ہوگی اسد کو رن کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے چھے نمبر پہ جس طرح ابھی بین سٹوک نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں پچھلا مطلب سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں پانچ نمبر پہ جا کے سنچری کی اسے ٹیڑھ سو رن کر دیا اس میں چار نمبر آیا پانچ نمبر پہ علی پاپ آگیا اسے نائنٹی ون کر دیا رن نمبر کی ہی ہوتے ہیں نمبر کی رنز ہوتے ہیں پلیئر میں بھی ہوتے ہیں تو اگر تو فواد کھلتے ہیں وہ پانچ پہ کھیلیں اسد شفیق چھے پہ آئے کیونکہ رنز ہوتے ہیں لیکن اگر افتخار کلتے ہیں افتخار چھے پہ کھیلیں پھر اسد شفیق کھیلیں نمبر پانچ پہ کھیلیں تو یہ بیٹ فن کے اوپر بھی ڈیو پینٹ کرتا ہے اچھا نسیم شاہ کی تھوڑی سی بات کروں گا سب سے یہ پوچھا سب کہتے ہیں کہ تھوڑا اچھا برین ہے جلدی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر اور تھوڑا پریکٹس پانچ میں بھی دیکھا کہ تھوڑا ریدم پکڑ رہے ہیں اگر نسیم شاہ ریدم پکڑ گیا انگلینڈ کے خلاف تو یہ کتنا بڑا ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں انگلینڈی ٹیم کے خلاف ان کے لیے کمنٹ کرنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں جن بولر کے بیچ میں کھیلا ہوں وہ کپتان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ بہت منج گئے تھے کیونکہ وسیم بھائی ہو جائے ہیں یا وکی ہو جائے ہیں یہ انڈر عمران خان ڈیولپ ہوئے اور جاوید میادہ ساتھ میں تھے تو ان کو اشاروں میں ہی سیکھ رہے تھے یہ لوگ بہت ساری چیزیں اپنی فیلڈ کو اب یہ جو بولر ہیں نا ان کو کپتان کے ساتھ یہ خود بھی میچورٹی ان کے اندر ہونی چاہیے کہ مجھے کیا فیلڈ چاہیے یہ بولٹی میں نے محمد آسریف میں دیکھی تھی اس کو کپتان کی ضرورت نہیں تھی اس کو پتا تھا کہ میں کہاں پہ بول کروں گا اور کس وقت کہاں فیلڈ لوں گا اب محمد آمیر میں تھی لیکن کچھ بولر ہوتے ہیں جس کو کپتان چلاتا ہے اور نسیم شاہ جو ہے یا شاہین ان کو کپتان کو چلانا پڑے گا کپتان ہوتا یہ ہے کہ میں اگر ٹیجی پہ دیکھ کے بول رہا ہوں گیا شاہین کی بول درائیب نہ یہ کور نہیں لینی مجھے یہاں سے روٹ مارے گا ڈرائیب مارے گا اگر میں کور لے لوں گا تو شاید درائیب نہ مارے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہٹایا ہی نہیں کور ہٹا ہی نہیں تو کیا وہ بول کو روکتا رہا گا مارنے بلہ نکلوائے ہی نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو بولر اگر یہ کروائے گا ان سے اپنے کپتان سے کہ اپنی مردی کی فیل لے گا تو جلدی سکھے گا اگر کپتان اگر بابر یا ازر علی ازر علی ہے ابھی تو ازر علی کے اوپر دیکھیں جو میں نے کپتانی دیکھی تو دیفنسیف کیپٹن ہوتا ہے اٹیکنگ موڈ میں آیا ہی نہیں ہے وہ جیسے یونوس تھا ایون میزبہ بھی جب اٹیک کرنا ہوتا تھا عجو کا تھوڑا سا مجھے ایشیو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی شیئر دیفنسیف فیل کو جہاں پہ پارٹنشپ لگے تین سلپی ضرورت ہے وہ دو کر دے وائٹ کر کے تھرڈمن لے لے پوائنٹ پیچھے کر دے تو یہ بہت اہم ہے تو پلئر کو بولر کو پرفارم کرانے کے لیے کپتان کے جو اسٹریٹیجی ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ میں نے بہت سارے پلئر کو اپنے آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے سکلین مشتاک تھے مشتاک احمد تھے تو ان کو ہمارے کیپتنز نے ملایا ان کو اتنا نہیں آیا آئیڈیا تھا کہ سکلین کو آخری دس سے پانچ آور کروائیں گے سکلین کو تو نہیں پتا تھا کہ آخری پانچ آور میں کتنی فکریں لے گا وہ وہ دنیا کے نمبر ون بولور بن جا مشی سے گوگلی نہیں کروانی انگلینڈ کے خلاف صرف لیک برے کو فلپر کر اس نے لیک برے کو فلپر پوری ٹیم اڑا دی وہ گوگلی ذہن میں ہی تھا تو کس نے بتایا اس کو اس کے کپتان نے بتایا اب کیا وہ برین ہیں ان کے پاس کہ وہ یہ آؤٹ کروا دیں اگر تو پرفارم کروا دیا تو والنگوڈ نہیں کیا تو پھر میں بچوں کو بلیم نہیں دوں گا میں اپنی منجمنٹ کوچنگ سٹاف اور کیپٹن کو دوں گا کیوں نہیں بتایا بچے کو یہاں پر بول کریں ہم کچھ آتے ہیں کچھ گلوری ڈیس کی طرف آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایٹیز نائنٹیز یا اسے پہلے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے پلیرز تھے ان کی آپس میں بڑی گہری دوستیاں تھیں شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ متواتر ٹور کوئی نہ کہیں ہوتے رہتے تھے اور کہیں نہ کہ آپ آپس میں کھیلتے رہتے تھے ہم پچھلے دروں وہ بھی باقیہ میں پتا چلا جب آپ انوات کاملی کو ایک ان کے فین کے خط بھی آپ نے وہ بھی بڑے مزے کی ایک سٹوری تھی تو آپ کو رکھتا ہے کہ لیک آف کرکٹ جو ہے وہ اس ویہ سے آج کل جو پاکستان اور انڈیا کے پلیرز تھوڑا سی دوری انہ سینس کے تھوڑا سا اتنی قربت نہیں جتنی پہلے آپ لوگ کے دور میں ہوتی تھی پلور زیادہ ہونے کی وجہ سے کاملی کا جو ہے نا وہ علی سلمان نہیں ہے وہ تھا جی جی جو مانے میں وہ جنرلی سلمان تھا خیر ہاں وہ جنرلی سلمان تھا جتنے بھی پلیرز ہمارے زمانے کے کھیلے میں ہیں میڈیا میں ہم اٹھا کے دیکھتے تھے بہت ساری چیزیں کے آپس میں ٹی وی خود زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھا لیکن پڑھنا 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 پڑھتے تھے تو ماشاہیوں کو دیکھتے تھے آپس میں لڑھے ہوتے ہیں اور ہم گراؤنڈ میں لڑھے ہیں لیکن آف دفیل جب ہوتیل میں جاتے تھے تو لوگوں کو حیرت ہوگی اگر دیکھیں گے اور جب تک میسیز ہوں پاکستان کی ٹیم ٹور کرتی رہی انڈیا کے ٹیم آتی رہی تو سب کی اپنی اپنی ایک غلقوں سے جو مانگی تھی وہ جھلکتی بھی رہی شویب کی اپنی دوستیاں تھی شاہدہ فریدی کی اپنی تھی میری باسد کی اپنی واسیم بھائی عارب کی اپنے اپنے جو تھی لوگ ان کے ساتھ بہت اچھے تھے لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ہم خود لگے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے یوٹیب چینل بھی ہوتا ہے لیکن جہاں پہ ہاتھ لگتا ہے ہم انڈیا کو لگا دیتے ہیں لیکن اس میں پبلک کو دیکھ رہے ہیں بے تارشاہ کومنٹس سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لیکن ہم پلیئرز کو دیکھیں گے آف دا فیل آن دا فیل نہیں آف دا فیل تو بہت ریلیکس ماہول ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے جتنے میچز ہونے چاہیے پاکستان انڈیا کے ان کو بہت مزہ آئے گا لیکن بہت پولیٹیکل انوارمنٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمارا میچز نہیں ہو رہے ہیں آپ کو ایک اور طرف لے کے چلتے ہیں جس ملک نے سعید انور جیسا بیٹسمنٹ پیدا کیا ہو اور ان کی اور آمیر سویل کی ایک جوڑی نائنٹیز میں ہم نے اوٹ سنبھالا ان کو کھیلتے دیکھا اس کے پاس پاکستان جیسا ملک جس نے جو کہ سٹارٹر تھے کہ جو تھوڑا تیز کھیلنا شروع کیا ایسے ہمارے پاس گفتری پلیئر تھے آپ سے رلنکہ چلے سنت جسوریہ آپ پات کر لے کالو اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹروک میکرز نہیں آرے تو یہ کیوں ہوا کہ سعید انور یا آمیر سویل کے بعد ہمارے پر سٹروک میکرز اگر آئے بھی تو ٹھہرے نہیں جیسے عمران نظیر یا کوئی اس طرح کے اور اسے پلیئر کیا سمجھتے ہیں کیوں بن نہیں پاک پلیئر یہ اوپنرز کا اگر میں دیکھتا ہوں نو داؤٹ سعید انور کے بھی کافی ٹائم لگا ہے اگر ایٹی نائن میں ڈیبیو ہوا ہے ان کا اور اس کے بعد آسوڑیا کہیں جب باہر ہوئے تو وہ آئے نائنٹی تھری میں آئے ہوا تھے تین سے چار سال تو ان کے ویسٹ ہوئے ہیں وہ بھی جلدی چلے گئے آمیر سویل لیٹ آئے اور جلدی چلے گئے تو سعید انور تہتالیس تیسٹ مائے پلیئر نہیں تھے یہ ستر اسی والے تھے آمیر سویل بھی آئے تھے اسی طرح میں بات کروں سکلین مشتاق کی سوٹی نائن ٹیسٹ مائچ کھیلنے ہیں وہ بھی سو کھیلنے چاہیے تھے شویب اختر چیلیس ٹیسٹ مائچ کھیلنے ہیں یہ بھی اسی نوے کھیلنے چاہیے تھے تو بہت سارے ہمارے پلیئر ہیں جو نہیں کھیلنے کہ جہاں تک اگر ہم دیکھتے ہیں اوپنر دو دو مجھے جو چچی تو اور بھی تھے یاسی یاسی رحمید سلمان بٹ کا ملزان ٹیسٹ میں ہوا دونوں اچھے اوپنر تھے رائٹ لیپٹ کمبینیشن اور سربیج بھی ہو گئے تھے لیکن کیا ہوا دو سالن تری کی بات تو میں چلے ہی تھا کیا ہوا پھر آسیم کمال ان کو بہت اچھے پلیئر ملے تھے یہ تین پلیئر تھے سلمان بٹ تو کھیلے قیادت کی اور پھر بیچ میں ان کی کشتی روب گئی لیکن وہ فرق پڑا عمران فرد میں بھی اچھے پلیئر تھے کہ عمران فرد بھی چالیس اکتالیس ٹیسٹ ایکوال ٹو سید انور اور آمیر سویل ٹیسٹ میں چکلے ہیں لیکن شاید وہ امپیکٹ شوڑ کے نہیں گئے جو سید انور اور آمیر سویل کرتا ہے راشد بھئی آپ کی بات کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا عمران فرد کے اوپر میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ جو اوپنر آفٹر سید انور اور آمیر سویل کے لیے اس پر سب سے زیادہ مشکل ٹور جس کا ہم سینہ کنڈیشن کہتے ہیں سواظ افریقا انگلینڈ نیوزلینڈ یا آسٹریلیا وہ عمران فرد کے ہیں اور عمران فرد آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تھوڑا سا اس طرح کا بھی انلکی ہوتا ہے کہ آگر اتنے مشکل دورے کرا رہے ہیں تو ان کو پھر ایزی دورہ بھی ملنا چاہیے ہیں اس میں مطلب ہوں کہ ہمارے کوچنگ سٹاف کے اوپر یا نیشنل کرکٹ اکیڈمی پہ میں دوش دوں گا بجے کہے جو آپ اس کے دیکھیں کہ جس میسل کہاں پہ ہو رہے ہیں وہ دور سے ڈرائیو مارتے ہیں تو سلپم میں جاتی تھی اور زیادہ تیر ہوتا تھا کیونکہ ان کی جو گریپ تھی حلمان بٹ کی اور عمران فرد کی دونوں کی میڈل آرڈر ہوالی تھی جیسے محمد یوسف کی تھی یا یونس خان کی تھی اس میں جو نیو بول جو نیو بول کو کھیلنے والے ان کی سوفٹ ہینڈ ہوتی ہے کھلنے والے گریریج ہنس کی میں مثال دے رہا ہوں گے کیونکہ یہ ٹپ جو میں نے لی تھی گریریج سے لی تھی انگلینڈ میں پاکستان کی ٹیم جب دورہ کرتے ان دمام کی تیادت میں تو عمران فرد اور سرمال بٹ ہی چاہر اوپن کرنے سے کھیل لیتے تو گریریج میں ساتھ ہی بیٹھوا تھا انہوں نے کہا یہ یہ دونوں کی گریپ نہیں ہے یہ ایمیڈر آرڈر بیٹس میں نہیں ہے یہ دور سے ڈرائیو ماریں گے اور مہاری انہوں نے ڈرائیو تو یہ ہمیں ابھی سیکھنے کو ملتا ہے ہوتھ زمال میں خیر پر چھوڑے ہوئے بیچارتا لوگوں نے وہ ہم نے چیزیں سیکھی ہے تو ہمارے پتہ نہیں ہوتا کس کو کس نمبر پر کھلانا ہے تو یہ بڑے اچھے پلیرتے لیکن بنا نہیں پائے اپنے آپ کو بنا نہیں پائے تو وہ کپتان کو بلیم نہیں دوں گا اپنے کوچنگ سٹاف شروع میں لیشنل اکیدمی آئی لیکن وہ چلتی رہی اس کا مقصد ہمیں نہیں پتا چلا امراض پرد اور بھی زیادہ کھیلتے اور بھی زیادہ پرفارم کرتے اچھا ہم تھوڑا سا آتے ہیں ذرا 2003 کا ورلڈ کپ اکمل ہو گیا بہت ہی جلدی ہم واپس آگئے 3 کے ورلڈ کپ سے آپ کو کپتان بنایا بہت سارے یونگسٹرز کو اپنے ریبیو کرایا ایک نئی ٹیم بنانے کا شاید آپ کو لیکن کچھ انزماموں لگ کی واپسی کی بات کریں گے سنے ناراض ہو گئے تھے اور پھر کس طرح واپسی ہوئی ان کی اور اس کے حوالے سے کچھ جانا چاہیے نہیں ناراض نہیں ہوئے تھا اس میں تھوڑا سا بیک گراؤن میں جاؤں گا پہلا 2 اٹس یونس نہیں کہہ لے تھے یونس نے کہا میں فادر کی طبیت ٹھیک نہیں میں فرا ٹائم دوں تو پھر جنرل تاب ہوتے تھے انہوں نے کہا محمد یوسف کو اور انزمام کو مت لینا مزاک میں بولا کیا میں نے کہا نہیں جنرل ساک جنرل کام کے پلے رہے ہیں بولتا ہے یوسف کو لے لے اس کو انزمام کو نہیں لے میں نے کہا انزمام مجھے اچھا لگتا مجھے بلیو ہے جیسے رضاق ایک ٹیم میں نہیں تھا چہری بلاسم دی ٹورنمی نے رضاق نیٹا ٹیم میں میں لڑکے لے کے گئے تھا پہلے ہی میچ میں ایٹی پلس کر دیئے تھے میں نے کہا جیسے رضاق نے پرفارم کیا تھا آپ نے منہ کیا تھا مت لے کے جاؤ اس نے پرفارم کیا جتوا دیا تو انزمام بھی ہمیں جتوائے گا انزمام چورو کے میچز میں لازٹ ٹیسٹ میں ملتان میں جو اننگ کھیلی ہے وہ یادگار اننگ تھی وہاں سے ان کی واپسی ہوئی ہے مزتہ ہی مانے میں واپسی ہوئی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی وہ ہاں جب ٹیم بندے کی انہوں سے ہونے والے تو انزمام نے مجھے کہا تھا کہ آج پرفارم نہیں کیا تو پھر مجھے بندے میں مت رکھنا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک وہ اس میں پرفارم کر دیا پھر چلتی رہی گاڑی چلتی رہی رکول سیکھ ہے اچھا ہم ابھی دیکھتے ہیں پورے دنیا کے پاس بڑے پاور جو بکٹ کیپر ہیں بڑے پاور ہیٹر بھی ہیں یا ان کی بڑے اچھے سٹریکرز ہیں آپ انگلینڈ کے دیکھ لیں ان کے پاس ایک سے ایک نام ہے آپ انڈیا کے پاس دیکھ لیں ساؤڈ افریکہ اوہرال جو دنیا میں ہمیں ایک نظر آتے ہیں کہ پاور ہیٹرز ہیں یا اچھے سٹریک میکرز ہیں ہمارے پاس اس طرح کی سٹریک میکر وکٹ کیپر بیٹسمن کیوں نہیں آ رہے کیا نیچے کوئی سسٹم میں فالٹ ہے ان کو ہٹ مارنا ٹھیک سے نہیں آتی یہ کیسا ملک جہاں پہ ایک وقت میں نائنٹیز میں جانا جاتا تھا آخری دس آور میں یہ میچ لے جاتے ہیں ہم بہت تیز کلتے تھے اسی ملک میں ہمیں اچھے پاور ہیٹرز نہیں مل رہے ہیں خاص اور پر وکٹ کیپر بیٹسمن وکٹ کیپر بیٹسمن کا ورڈ آپ نے غلط استعمال کر دی بیٹسمن وکٹ کیپر بولیں کیوں یہ ایٹیز کی بات ہے وکٹ کیپر بیٹسمن وکٹ کیپر بیٹسمن وکٹ کیپر بیٹسمن واسم باری کرمانی روڈنی مارش ایلن نوٹ اسمیت یہ چھے کیپر تھے جو کہ کیپر بیٹسمن تھے جو کہ ضرورت پڑھنے پہ کبھی کبھار بہت زیادہ پرفارمنز ڈو جون کے علاوہ کسی نے بھی بہت بڑی پرفارمنز بیٹنگ سے شاید نہیں تھی ہاں جہاں سال میں دو تین بڑی نہیں کھیل لی اسمیت نے کبھی کھیل لی کرمانی نے کھیل لی بھاری بھائی نائٹ واشمن جا کے پچھا تیس چھے اس کے علاوہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا لیکن آپ آتے ہیں نائنٹیز میں تو گل کرسٹ نے آکے سب چینج کر دیا وہ بیٹسمن ہی بہت بڑا تھا گل کرسٹ اس کے بعد سنگا کارا ڈیویلپ ہو گیا ایسے بیٹسمن کیپر ہو گیا کمال پیر بنا پھر ایویس دھونی ہو گیا پھر مانک باؤچر ڈیویلپ ہوتا چلا گیا تو یہ چار نام آتے ہیں تو آپ تو کرکٹ چینج ہو گئی یا بیٹسمن کیپر چاہیے ہمیں تو وہاں سے لیکن سنگا کارا ڈیویل کرسٹ یہ سارے کیپر جتنے بھی نام لیے یہ جا کے اچھے کیپر بھی بنے لیکن میں لی ان کا جو تھا نا بیٹسمن تھے تو ان کو جو شورت ملی ان کے نمبرنگ دیکھیں آپ ہمارے زمانے میں ضرورت نہیں تھی کہ اس نمبر کا پلئیر امہ اوپر چلا جائے گا سنگا کارا ٹاپ آرڈر بیٹنگ کی ونڈے میں گل کرس نے ٹاپ آرڈر بیٹنگ کی دھونی چار پانچ نمبر میں بیٹنگ کرتا رہا ڈی کوک ابھی آج کل کھیل رہا اوپر بٹلر ہو جائے کیا رول دیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ job description آپ کو دینی دینی پڑتی کیپر کو ہمارے رول نہیں دیا گیا تیری بیٹنگ اور کیپنگ کے علاوہ ٹیم کو رن کرنے میں 50% جو کام ہوتا ہے وہ وکیٹ کیپر کا ہوتا ہے جن پرانے پلیئروں کو یا گل کرس یا دھونی کی بات کرتا ہوں تو یہ ٹیم کو لے کے چلتے تھے آج کل کے دور میں کیپر لے کے نہیں چل رہا ٹھیک ہے تھوڑا بہت پرفارمنس پر لے کے چل رہا ہے لے کے ان والمنٹ کتنی ہے بیریسٹو ہوتا ہے کبھی کبھی کھیل رہا ہے بٹلر آ جاتا ہے یہ چینج ہو جاتی ہے ساؤت افریقہ میں بھی سیم ہوا لیکن اب کتنان بن گیا تو ہوتا کیا ہے کہ رول نہیں کیا ہوا کیپر کا گرب نہیں پکڑنا یا چوکے نہیں مار نے اب وہی نمبر کامران اکمل کو اسل میں اوپر ملانا اس تر چینج کر دی نا گیم کو مورٹن ڈیک رکیٹ میں اچھا کیل ہوا تو نمبر کا بہت زیادہ ہم وہ شاید نمبر کا اتنا زیادہ گیم نہیں اب نمبر کا ہے کیپر کو اوپر کھلا دو پھر ایک بیٹسمن بڑھ جائے گا یا بولر بڑھ جائے گا تو بیٹسمن وکیٹ کیپر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں پاور کا یہ ہے کہ پاور بنانے پڑیں گے پلیئر وہ آخر میں مارتا تھا آرام سے کھلتا تھا پاور ہیٹنگ کا کونسیپٹ ہمارے غلط ہے کہ چھکے چھوکے اگر میں سنگل ڈبل نہیں بابر آدم میں بھی پہلے بڑا فور کرتا یا مارا کرو بابر کیونک کراچی کنگ میں ساتھ تھے بابر یہ شاوٹ ڈیویلپ کرو لیکن آئند میں دیکھیں وہ رن کر کے آتا تھا سرکل میں سب سے فاسٹ جو سٹرائک ریٹ ہوتا تھا وہ بابر کا ہوتا تھا 132 سے 135 جب سرکل کھل جاتا تھا اس کے بعد سلو ہوتا تھا پاور پلے تو ہو گیا اس کا سیم کامران اکمل کا الٹا تھا اگر آپ دیکھیں ان کا سٹیٹ دیکھتے ہیں یہ دائرے میں سلو کھیلتا تھا گامران 120 اس کی سٹرائک پہ کھیل رہا ہے لیکن دائرے کے بعد 160 140 اس کی کھیل رہا تو یہ ہمیں design کرنا پڑتا پلے کو رول ہمیں define کرنا پڑتا دینا پڑتا ہے انفورجنیٹلی ہم ہمارے پورے سسٹم میں پورے سسٹم میں ایک کیپر ہوگا بلال بھائی جو راول پنڈی کے انڈر نائنٹی کے اس کے لئے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بلکہ لاشت یر فرش کلاس میں ایک فیلڈنگ کوچ بھی نہیں تھا ہمارے تو ہمیں پرولم ہی فیلڈنگ کیپنگ کیے تو ہمیں بہت سیریسلی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا ہر دمیسٹک ٹیم کیپر ہونا چاہیے جو کہ کوچنگ کرے انڈر 13 انڈر 16 انڈر اور grade 2 اور فرس کلاس ٹیم کو یہ آپ کے ضرورت ہے یہ بہت ضرورت ہے تو کیپر رضوان میں تو ون دے بہت چانس دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں آپ سے پاکستان انڈیا سے ورل کپ میں ہمیشہ ہی ہارا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ سائیکلوجیکل ہی ایشو تھا یا ان دی ایم پرفارم ٹھیک نہیں کر پاتے تھے جب ہم ان سے تگڑے تھے یا ان کے مقابلے کہتے ہیں تب ہم ہار جاتے تھے اب تو چلیں پرس اف کھا گیا یا ان کی باولنگ نا سلو باولنگ مطلب کہ 135 140 ایک ریسی زیادہ تھی جو میں جو کرکٹ اس میں بات کر رہا ہوں 92 میں انڈیا نے 213 کی ہم 175 پہ آؤٹ ہوگئے ان کی باولنگ کی ویس آؤٹ ہوئے 99 کے ورل کپ میں 228 کی ہم جلدی آؤٹ ہوگئے 2003 میں 275 ہم نے کم کی تھے 45 عور میں کر دی تو یہ 2007 میں دونوں ٹی میں بیگ اٹھا کے واپس آگئی تھی 2011 میں 260 کی ایسے کچھ کی 200 کچھ کی باولنگ افیکٹیو باولنگ میں چیز نہیں کر پائے اس کی جب مینٹلی طور پہ زیادہ سٹرانگ نہیں تھے اور چیز میں گوڑ نہیں تھے بہت اچھے نہیں تھے تو وہ ایک فیکٹر ہے اور جب آپ کے بارے سکلز کم ہوتی ہیں تو مینٹلی بیگ ہوتے ہیں جن پلیر سکلز لیک سکلز زیادہ ہوتی ہیں مینٹلی سٹرانگ ہوتے فستے نہیں گئی نکل جاتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہوں کی باولنگ کی لیندھ چھوٹی نا ڈاٹ بول زیادہ کرنے کی سلائی ہے میں کرکٹنگ اس میں بات کر رہا ہوں اور ہمارے زیادہ تیز بولر جو کے ویویڈ زیادہ ہوتے تھے شوٹ آف لیندھ کی پوائنٹ پہ چوکہ ہو گیا تو رن لیک ہوتے تھے ایک جگہ کرنے والے ادھر محمود یارزاک کی طرح بولنگ کرنے والے بولر ہمیں مسئلپ کے اوپر سے نہیں تھے ہم آؤٹ کرنے جاتے تھے اور آؤٹ نہیں ہوتے تھے سچن ہے بولنگ ہم پاکستان کی بولتے ہیں لیکن انڈیا کی بولنگ کی ایک ریسی زیادہ ہے یا سٹیٹس نکال کے دیکھ لئے ڈالڈ بول کس نے زیادہ کی ہے پھر اگر ٹیس میچ میں آتے ہیں تو ہمارا ریکارڈ اچھا ملے گا ٹھائر وول کپ میں تو ہمارے پیس کی وجہ سے ہم نے ٹیس میچ کافی جیتے ہیں اس پن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم لوگ نے کامیابی کی ہے وول کپ پریشر بھی کہہ سکتے ہیں میڈلی طور پر بھی ایک ہوا بن گیا ہے تو یہ چلے گا لیکن آئی سی سی چیمپنن سوفی میں سکھر زمان دکھائے ملیر کی گلیاں یا کیریبین بیچ کس ایک کا انتخاب کریں گے راشد بھائی ملیر 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 صحیح ہے ایفیس کنٹری فورا وکیٹ گیبر ہاں یہ سب کانٹیننٹ میں تھوڑا بال نیچے رہتا ہے اسکٹ کرتی ہے تو ہمارے پیس جاتا ہے شویب واسیم بھائی بہت تیز بال جاتی ہم آسولیہ میں کرتے ہیں انگلینڈ نیوزیلینڈ ساؤت افریقا یا آرام سے بول آتی نظر آتی ہے بہت کلین بہت اپنی تو سب کانٹیننٹ میں تھوڑا سب مشکل ہوتی ہے اتنی نہیں لیکن ہوتی ہے بابر آزم ایتوزا رکیٹ میں زمام اللہ کا سب سے زیادہ پاکستانی کرن بنانے ریکارڈ توڑ سکتے آپ کے خیال میں بلککل توڑ سکتے اچھا اور آپ کا روڑ موڈل رکیٹ میں کون ہے جس کو آپ اپنے آئیڈیل مانتے تھے یہ چینج ہوتے رہے شروع میں جب دیکھا تو ماجد خان گریٹ پھر میں ریچڈ کو بعد میں دیکھا پھر جعوید میاداد کے ساتھ کھیلا پھر واسیم اکرم یہ 3-4 بہت ان لوگوں کا لائف میں بھی اور کھیل میں بھی رہا وقار ساتھ بہت رہے اندھما مباس ساتھ کے لوگ تھے لیکن جو بڑے پلیئر تھے ماجد جعوید میاداد واسیم اکرم وقار یا بیو ریچر وہ بہت زیادہ پسند کیا ان دونوں میں سے اگر آپ کو کسی ایک انتخاب کرنا ہو تو آپ کس کا انتخاب کریں گے واسیم اکرم یا ملکم ماشر واسیم اکرم وہ تو ڈیتھ ہوگی نا مارسل جی بلکل صحیح راشد لطیف آپ کے کیال میں زیادہ بہتر چیف سیلیکٹر ہو سکتے ہیں میں ٹی وی پہ سیلیکٹر اچھا بن سکتا ہوں میں برا نہیں بنوں اچھا بنوں لگن لڑائی لڑائی ہو جائیں میری بہت چلے اگر فور سیک آف گوڑ ہو جاتی ہیں تو پھر تو قبول ہے اچھا تو اگر یہ کچھ پلیرز کا نام لیں گے اگر یہ کرکٹر نہ ہوتے تو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتے تھے انزماب الحق انزماب چودری ہوتا اپنے علاقے کا کلف لگا ہوا گرے من لگائے ہوا صحیح شوہ بختر شوہ بختر یار یہ ڈون ہوتا مافیا کا موہین خان موہین بزنس موشتاق احمد موشتاق مولوی ہوتا احمد 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 ان کے ساتھ میرا انٹریکشن اتنا نہیں تو ایک ہوتا موہین کا پوچھا مجھے پتا رہا موہین کی موشی کی تو ان کے لئے تھوڑا سا کمنٹ کرنا بچے بھی چارے مائن بھی کر جائیں باقی تو بہن سب کھلے بہن پاکستان کو تحفہ ملا بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے جی کچھ فین سوال آپ کے لئے ہمارے پاس کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے سیکمنٹ فین کی طرف چلیں گے پہلا سوال تیب بکا ہے کہتے ہیں جی کہ فواد علم کو ان کے پریکٹس میچز کی پرفارمس پہ انگلین کے خلاف ڈروپ تو نہیں کر دینا شاہی ان کا خیال تا خدچہ کیا ان کو ڈروپ تو نہیں کر دینا شروع شروع کے ایک میچ میں رننگ ہوئے دوسرے میں کر لیے 43 بیانات بھی دیئے گئے کہ انہوں نے یہ کیا تھا حالانکہ میں چپ رہا اس میں میرا کوئی involvement نہیں تھا ایفی ڈیمیٹ سے یا اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا انہوں نے بولا چلو میں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ بورڈ نے بھی مجھے بول دیا تھا یار آپ کو بیچ میں کودنا نہیں ہے پاکستان کرکٹ کی بقا کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے یار بات آئی ہے ورنہ دو منٹ کا کام تھا شاہدیف خاندادہ کا شو جو ہوتا ہے اس میں ملک سب بیٹھے تھے میں ریسپیکٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ یار آپ اچھے کیپٹن تھے مجھے اچھے لگتے تھے کیپٹن ٹیم اچھی بنائی بھی تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بری اور ذمہ قرار بھی دیا جائے میں نے کبھی نہیں بولا میں آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہوں ریسپیکٹ دو میں یہ نہیں بول دکتا یار ملک سب چور تھے فکسر تھے اچھا نہیں لگتا میں کپتان ہوں جو ہو گیا ہو گیا لیکن میں ان کو کبھی معافی کیسے دے سکتا ہوں کیونکہ جج کا کام ہے کرکٹ بورڈ کا کام ہے میں نہیں ہوتا تو وہ غلط اس چیز کو پہرائے میں لے گئے کہ راشدیز بولتا ہے کہ ہم مجھے چھوڑ دینا چاہیے دوسروں کو چھوڑ دیا یہ میں کبھی بھی یہ چیز کو نہیں کرتا ہے دانشک نے کہا کہ انسیڈنٹ پہ آؤں گا راشد بھائی دانشک نے ریا بہت عرصہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے ان پر بہمندی لگا دی جو بھرزی کر دیا لیکن جب باقی سارے پلیئروں کو معافی مل سکتی ایک سزا کاٹنے کے بعد یا باقی ہے جس کے بعد تو کیا پاکستان ٹھیکٹ بورڈ دانشک نے ریا کے لئے ایسی بی سے بات نہیں کر سکتا تھا کہ چلو یاد نہیں 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 میں اس میں تھا میری تفضل رجلی اور ثوبان ہوتے تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی میں کراچی سے پاکایا تھا ہمیں ملنے کیا تھا میں نے کہا اس کو ختم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یار تو دو سفر نہیں کتنے سا لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دانش اگر ایکسپ کر لیتا ہے تو ہم چھے مہنے اور لگائیں گے آپ آئے ہمارے پاس ایکس کیپٹن ہو ہم اتنا کر دیں گے کہ یار تو چھے مہنے سے آٹھ مہینے اور کریں گے اس کے بعد ہم بات کر کے ختم کریں گے ہمارے پاس ایویڈنس ہیں تو میں یہ سمجھ میں آگیا کہ پرام ای سی بی نے پکا کیا ہوا ایل کا نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے بات کی دانش سے بات ہوئی میری میں نے کہا نہیں راشت بھائی اچھا ہوا نہیں کیونکہ میں اس ٹھیک پہ تھا میں اگر بی سی بی سے بات کر رہا ہوں بے آف آف ڈی کے تو وہ آہ میں بھی ہو گیا تو میں کھوڑا سا سوفٹ کورنر ضرور تھا دانش کے لیے وہ آہ ایک کمیونٹی ہے میں تا ہندو کمیونٹی کہتا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی تو پاکستان سے ہونے چاہیے جو کہ اس کو فیل نہ ہو کہ یار کہ میں آہ دوسری کمیونٹی تو میں نے سپورٹ کیا اور اوٹ جا کے لیکن جب جب الجزیرہ پہ انہوں نے کیا تو وہ بہت بڑی مسٹیک تھی مسٹیک کیا پہلے ہی بولتے تھے بورٹ کو یا ای سی بھی کو آپ اتنا جانا ہی نہیں پڑتا تو الجزیرہ پہ کر رہے ہو تو وہ دن ہے آج کا دن ہے میری بات نہیں نہ کروں گا تب ہی بلکو ٹھیک ہے اچھا راست بھئے آپ کے پلائنگ ڈیس سے آپ کے کوچنگ ڈیس سے یا سارے ڈیس سے کوئی ایک پانی واقعہ جو آپ یاد کرتے ہوں تو آپ پیچھے پر بسکرات تھے یا اندرسٹک واقعہ اندرسٹک واقعہ اندرسٹک واقعہ اندرسٹک واقعہ ٹیپ ویڈیو ٹیپ آتی تھی اس پہ بھی پھر کمرے میں آتا تھا میرا ہم لوگ یو بیل میں بھی ساتھتے ہیں یونیٹیڈ بینک میں بھی ساتھتے ہیں تو یہ ہیرو ورلڈ کپ کا بن گیا تھا وہاں سے آیا پھر ہم لوگ بھی روم میٹ تھا میرا کبھی موین کا ہوتا تھا کبھی میرا ہوتا تھا تو آکے ہم لوگ کہاں بیٹ فورڈ میں تھے یا لیٹس میں تھے تیسرا ٹیس میں چل رہا تھا میں آیا پھریکٹس کے بعد آیا بولتا چل کشتی کرتے ہیں اور میں نے کہاں کیا ہوگیا تو اس نے بھگایا تھا ڈبل ماسٹر ویڈ پہ کشتی کی ہے چٹ وٹ اتار اب تو مانتے نہیں ہے نا بولتا ہے نہیں ایسے جھوٹ بولتا ہے دوسرے میں نے کہاں نہیں ایسا ہوا ہے پھر ایک ٹو تھا نائنٹی تھری میں ہم لوگ بیسٹ انڈیس کے ور پہ تھے اور یہ شاکیل لفدس کا اپنا شاکیل احمد نا جو بکٹ کیپر تھا یہ تھا جائنٹ یہ پٹھا تھا یہ ان کا کھاڑے ہوتے ہیں وہاں کہ یہ بناو بطال ہمیں نہیں پتا تھا یہ اتنے سپراؤں ہیں تو ایسے ہی نوام نے چڑھا دیا کہ موہین اور راشد اور شاکیل ان نوام کو پتا تھا کیا ہے یہ موہین کو پکڑا یہاں سے گردن اس کی یہاں مجھے پتا ہے کہشی ماری ہے یہ یقین کرو ایسے لگ رہا ہے کہ لوہا ہے اور وہ بھی دور سے اتنا دبایا ہے کہ بس کیا بتا ہے لیکن بدلہ لے لیا ہم نے شکل سے اس کو سویمنگ موہین نے سکھا ہی اس کو اگلے دن سویمنگ سکھا ہی اس نے آتا اور امان نے اور موہین نے پر ڈوبتے ڈوبتے بچائیں بلکل صحیح راشد لطیف صاحب بہت مزا آیا آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیئے اور بہت ہی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے شکریہ شکریہ گل 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 گل